سام اقبال اوپن یونیورسٹی ڈیڈی خان کیمپس میں جہاں پر پرام نیسٹر نیشنل لیپٹاپ سکیم کے تحر تقریبے تقسیم میں لیپٹاپ جاری ہے میرا خیال یہ تھا کہ مجھے اپنے ہر ریجنل کیمپس پہ جانا چاہیے مجھے اپنے کالیگز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے میرا ایک بہت بڑا جو نیٹورک ہے جو میرے یونیورسٹی کے آپریشنز کو چلاتا ہے وہ میرے بہت قابل اعترام ٹیوٹرز ہیں سو مجھے ان سے گفتگو کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ جو انفرمیشن میرے پاس وہاں پہ کوسوں دور فائلز کی صورت میں آتی ہے اس پہ ریلائے کرتے ہوئے میں اپنے فیصلے لوں یہ بہت مناسب ہوگا کہ میں خود سے جا کے ان لوگوں سے مل کے پرسٹ ہینڈ انفرمیشن لے سکوں ان کی ان کا تھیڈیسزم سن سکوں اپنی ریزرویشن ان سے شیئر کر سکوں اور ہم نکٹھے مل کے صور کے ذارہ دا کریں میرے بارے میں جو ان دوستوں نے الفاظ کہے ہیں میں سے مخصرن کہتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں میرے رب نے مجھے یہ عزت بخشی اس نے عطا کی میرے سے پہلے جو وائشنسٹر صاحبان تھے آج علامہ اکبال اپنی اینورسٹی جہاں پہ موجود ہے ان وائشنسٹر صاحبان کی کاوشوں سے یہاں پہ موجود ہے جو ٹیوٹر صاحبان کام کرتے ہیں ہمارے لیے ان کی کاوشوں سے اس سکیل پہ اور اس جگہ پہ موجود ہے ان کالیگز کی افرٹ سے علامہ اکبال اپنی اینورسٹی ہے میرے جیسے لوگ تو کچھ عرصے کے لیے اس ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری یہاں کرنے آتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں بہرحال آپ وہ لوگ ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں سو بہرحال صحیح کنٹریبیوشن آپ لوگوں کا ہے جنہوں نے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وائس چانسٹر اپنی ایکسپریٹیز کے حوالے سے اپنی سٹریٹیجی کے حوالے سے ویژن کے حوالے سے مختلف طرح کے پالیسیز بناتے ہیں اور اس کے مطابق ادارے کو چلاتے ہیں اور بہرحال وہ اس وقت کے حوالے سے میرا ایک بڑا فرم بلیف ہے کہ اس وقت کے حوالے سے شاید وہی بہتر سٹریٹیجی ہی ہوگی جو ایڈاپٹ کرتے ہوئے اس ادارے کے معاملات کو چلانے کے لیے استعمال کی ہے لیکن آج یہاں کھڑے ہوکے جن باتوں کا اظہار شیخ نعماللہ صاحب نے کیا میرے اسٹار صاحب نے کیا تفیل صاحب نے جن کے بڑا ریلیونٹ میں سمجھتا ہوں ایکسپریئنس ہے کہ انہوں نے دنیا میں پڑھایا ہے انہوں نے جاپان جیسے ایک ترقی آفتہ ملک میں پڑھایا ہے سعودی عرب میں ایک بہت ہی ہائیلی رینکٹ یونیورسٹی ہے سعودی انیورسٹی میں یہ بھی بات ہوئی انہوں نے وہاں پہ پڑھایا ہے تو ان کے پاس کمپیرزن ہے ہمارے تعلیمی نظام کو وہ بہت بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے کس طرح سے کام کیا ہے کیا کام کر رہے ہیں کوالیٹی اف ایڈوکیشن سے مراد کیا ہے ریلیونٹ سے کیا مراد ہے ایٹھیکس ویلیوز اور نورس سے کیا مراد ہے اور خصوصاً جپانی قوم سے زیادہ شاید ان الفاظ کی اہمیت اور کوئی قوم نہیں جان سکتی اگر ہم بات کریں یہ جو باتیں میرے دوستوں نے بھی کی میں صرف انہی کو ری ایٹھریٹ کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ماس ایڈوکیشن کے اپنی جو وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈیڈی خان کیمپس تقریب سے اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو اور حکومت کی بھی یہی ایک جس سے پہلے بھی ماسی میں بھی اس طرح طلبہ کو سپورٹ کرنے کے لیے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اس حوالے سے ماسی میں بھی انیشیٹیو لیے گئے اور موجودہ حکومت کا بھی تعلیم کے حوالے سے طلبہ کو تمام ممکن سولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں